تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں جو زیادہ اہم ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے رمضان کے روزے مکمل نہیں کر سکیں یا بہت سارے لوگ سفر میں ہونے کی وجہ سے مرد حضرات بھی کچھ ایک آدھ روزہ چار چھے روزے ان کے بھی چھوٹ جاتے ہیں یا کبھی آدمی وقتی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں یعنی اہلِ اعذار عضر والے جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان پر کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ قضا مکمل کریں اور بعد میں جا کر پھر چھے شوال کے چھے روزے رکھیں یا پھر یہ کہ یہ جائز ہے کہ شوال کے چھے روزے پہلے رکھ لیں اور سہولت کے مطابق قضا بعد میں کرتے رہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ بعض اہلِ علم کا یہ موقف ہے کہ رمضان کے بعد پہلے رمضان کی قضا کرنی شاہیے جب تک قضا پوری نہیں ہو جاتی تب تک شوال کے روزے نہیں رکھنے شاہیے یہ بعض اہلِ علم کی رائے شیخ عمد باز رحمت اللہ علیہ کا فتوہ بھی یہی ان کے علاوہ بھی معاصر علماء میں سے کئی ایک علماء نے یہ رائے رکھی دی ہے اور فتوے آپ اگر ڈھونیں گے تو ملیں گے ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ جو رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے ان کے بعد شوال کے روزے رکھے کہتے ہیں اگر قضا کرنے سے پہلے کوئی شوال کے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا اس نے رمضان کے بعد روزے نہیں رکھے بلکہ رمضان کے روزے مکمل کرنے سے پہلے اس نے رکھ لیے اس لیے اس آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے قضا کرے بعد میں جا کے یہ مستحب درجے کے روزے رکھے اور دوسری دلیل وہ عام طور پر یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی پر قرض واجب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرض جو فرائض ہم پر ہیں جن کی ادا بھی ہم پر باقی ہے یا قضاء ہم پر باقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے قرض ادا کرنے سے پہلے صدقہ کرنا درست نہیں ہوتا تو بالکل یہ فرض روزے جو قضاء کے درجے میں ہیں ان کو پہلے ادا کرے بعد میں جا کر آدمی نفل درجے کے روزے رکھے یہ دلائل ان اہل علم نے دیئے وہیں میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام نووی رحمت اللہ علی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے علماء احناف شوافے وغیرہ میں سے کئی ایک اہل علم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات نقل کی ہے کہ شوال کے روزے قضاء سے پہلے رکھ لینا بلا کراہت بغیر کسی کراہت کے جائز ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماہی عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بات یہ بتائی ہے کہتی ہے کہ میرے رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے میں وہ روزے قضاء نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ اگلا شعبان آ جاتا اگلا شعبان آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے میں روزہ نہیں رکھتی تھی شعبان میں اللہ کے نبی چونکہ بکسرت روزہ رکھتے تھے ماہی عائشہ کو بھی روزہ رکھ لینے یا قضاء کر لینے کا موقع مل جاتا تھا اس کو تھوڑی سی اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں دیکھیں ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں دوسری طرف اس مہینے بھی ان کی ماہانہ مجبوری ہو سکتی ہے اب آپ سوچیں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء پھر شوال کے چھے روزے اور ان کے ساتھ اس مہینے کی ماہانہ مجبوری والے ایام بھی اگر یہ سارے ایام ملا لیں گے مہینے کا اکثر حصہ ایسا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت محسوس کریں تو وہ موجود نہیں رہ پائیں گی ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے روزوں کو مؤخر کرتی تھی قضاء کے روزوں کو مؤخر کیا کرتی تھی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت محسوس کریں تو حرج نہ ہو نبی علیہ السلام کو یہ جو بات ہے اس حدیث کے روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ماہی عائشہ چونکہ شعبان تک قضاء نہیں کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا شوال کے اور درمیان کے روزے رکھتی ہی نہیں تھی شوال ہے عرفہ ہے محرم ہے اس کے لہوہ پیر اور جمعرات کے روزے ہیں ایام بیز کے روزے اتنے سارے روزے کیا ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتی تھی اس لیے کہ قضاء تو شعبان ہی میں کرتی تھی اسے پتا چلتا ہے کہ اہل علم میں سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ شوال کے روزے قضاء سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں ان کی بات دلیل سے قریب تر نظر آتی ہے یہی بات صحیح ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے اختلاف اور دلیل کی بات ہم نے سنی ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کے پاس سہولت ہے اور ابھی جب آپ ہماری گفتگوں سن رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ پہلے قضاء کر لیں اور اس کے بعد جا کے شوال کے روزے رکھیں لیکن اگر آپ کے لئے ممکن نہیں ہو رہا ہے جیسے میں نے ابھی حساب کر کے بتایا کہ خواتین کے لئے بساوقات مشکل ہو جاتا ہے مردوں کے لئے اتنی اشکالات نہیں اس میں لیکن خواتین کے لئے مشکل ہو سکتی ہے یا مان لیں کہ کسی مرد کو بھی کسی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے مشکل کی صورت میں کیا یہ جائز ہے کہ آپ قضاء کو مؤخر کریں اگلے مہینے قضاء کر لیں یا اس کے بعد کے مہینے قضاء کر لیں تو پھر ہم یہ بتائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر شوال کے روزے پہلے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں جا کر آپ قضاء کر سکتے ہیں دلیل کی روشنی میں یہی موقف قریب تر لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ قضاء پہلے کر کے پھر شوال کے روزے شوال ہی میں مکمل کر لیے جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے مشکل ہو رہی ہے تو پھر آدمی شوال کے روزے مقدم کر لے اور جو رمضان کے چھوٹے ہوئے ان کو مؤخر کر لے اس کو فقہ کی اسطلاح میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ شوال کے روزوں کا وقت وقت مضیق ہے یعنی تنگ ہے اس کا وقت اور رمضان کے روزوں کی قضاء کا وقت وقت موسع ہے یعنی اس کے وقت اگلے رمضان سے پہلے پہلے تک آدمی قضاء کر سکتا ہے اس لیے اس کو مقدم رکھیں اس کو ضرورت پر مؤخر کر سکتے لیکن یہ بات بتانا چاہیں گے کہ ہم اور آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ قضاء اس حد تک مؤخر کر لیں بساوقات لوگ یہ سوالات کرتے کہ اگلا رمضان بھی آ گیا لیکن میں پچھلے رمضان کے روزوں کی قضاء نہ کر سکا یا نہ کر سکی ایسا ہم اور آپ کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے موسیقی